لفظ پرسنٹ آئے گا ہمارے ذہن میں کیا جائے گا کہ اب مسئلہ سو کی بنیاد پر ہو رہا ہے حل ٹھیک ہے اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے ہم ایک مسئلہ حل کر رہیں زکاة کا ٹھیک ہے مسلمان زکاة دیتے ہیں نا زکاة کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو اضافی پیسے ہیں اس اضافی پیسے میں سے آپ غریبوں کا حصہ نکالیں اضافی پیسے کا مطلب آپ نے پورے سال پیسے جمع کی ہیں جو آپ کے کام میں نہیں آ رہے بچت ہے آپ کی صرف بینک میں رکھی بھی ہے یا گھر میں رکھی بھی ہے سونے کی شکل میں ہے ٹھیک ہے وہ بچت ہے بس نہ آپ کے کام میں آ رہی ہے نہ کسی اور کے کام تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ دھائی پرسنٹ دیں گے دھائی پرسنٹ لفظ پرسنٹ کا مطلب سو پہ بات ہو رہی ہے پرسنٹ کا مطلب سو پہ بات ہو رہی ہے یعنی ڈھائی روپے دیں گے ہر سو کے نوٹ پر سمجھنا آگے بات ہر سو کے نوٹ پر کتنے پیسے دیں گے ڈھائی روپے سال میں ایک بار ٹھیک ہے آتیسی آدمی کے پاس پانچ سو روپے ہیں سال میں بچا تو ہی پانچ سو روپے وہ کتنے زکاة دے گا ساڑھے بارہ روپے پانچ سو روپے ہیں سو پر ڈھائی روپے سو پر ڈھائی روپے اس طرح پانچ سو روپے پہ کتنے ہو گئے سارے بارہ روپے ایسے ہی ہے نا کوئی آدمی کے پاس ہزار روپے ہیں وہ کتنے زکاة دے گا پچیس روپے سہی ہے اب جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کل رقم پتا ہے اور ہمیں پرسنٹیج پتا ہے اس پر کتنی پرسنٹ بات آئے گی یہ نکال رہے ہیں ایک آدمی کے پاس ہزار روپے ہیں کتنے روپے ہیں اس کو زکاة دے گا زکاة کا ریٹ کیا ہوتا ہے ڈھائی پرسنٹ ڈھائی کو ایسے لگتے ہیں 2.5 پرسنٹ کا نشانے سے ہوتا ہے تو آپ ڈھائی پرسنٹ سے آپ کو کیا کر دیں گے ملٹیپلائے ٹھیک ہے تو ہزار روپے پر کتنی زکاة دے گا ہزار روپے میں نے ایسے لکھا ملٹیپلائے 22.5 ایسے لکھا وہ پرسنٹیج کی جگہ لکھتے ہیں 1.5 پرسنٹیج کی جگہ کیا لکھتے ہیں 1.5 پرسنٹیج اس کے نیچے ایک لگا کے پوائنٹ ہٹا دو اور ایک زیرو بڑھا دو اب یہ دیکھیں آپ تین زیرو سے یہ والے تینوں زیرو کٹ گئے پچیس سے کم پچیس تو کتنی رقم دے گا پچیس روپے دے گا سمجھ میں آگے بات ہزار کا ڈھائی پرسنٹ کیا ہوتا ہے پچیس روپے ہوتا ہے بولیں ہزار کا ڈھائی پرسنٹ کیا ہوتا ہے پچیس روپے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ کسی رقم کا فلانا پرسنٹ کیا ہوتا ہے چار سو کا بیس پرسنٹ کیا ہوگا سو اس کے بتائیے چار سو کا بیس پرسنٹ کیا ہوگا جب ہم کہہ رہے ہیں چار سو کا بیس پرسنٹ تو ہم کہہ رہے ہیں ہر سو کی نوٹ کے اوپر بیس کی بات ہو رہی ہے اسی ہوگا چار سو کا بیس پرسنٹ کیا ہوگا اسی ہوگا آسان بات ہے مشکل بات ہے ٹھیک ہے پانچ سو کا دو پرسنٹ کیا ہوگا پانچ سو روپے کا دو پرسنٹ کیا ہوگا پانچ سو کا دو پرسنٹ کیا ہوگا دس روپے پانچ سو کا دو پرسنٹ کا مطلب سو پر دو روپے کی بات ہو رہی ہے تو سو پر دو روپے سو پر دو روپے پانچ روپے کتنے ہو گئے دس روپے چار ہزار کا پانچ پرسنٹ کیا ہوگا اب دیواز ہے نا بڑا ہو گیا یہ تھوڑا سال چار ہزار کا پانچ پرسنٹ کیا ہوگا تو اس کو آپ کرتے ہیں ایسے حل چار ہزار کو پانچ پرسنٹ سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں چار ہزار ہم نے ایسی لکھا ملٹیپلائے ایسی لکھا اس پرسنٹ کی جگہ کیا لکھیں گے one upon hundred دو زیرو سے دو زیرو کٹ گئے چار بنجے بیس یوالہ زیرو بچہ دو سو تو چار ہزار کا پانچ پرسنٹ دو سو روپے ہوگا سمجھ میں آئی باپ اس کو آپ کہتے ہیں کول رقم اسے کیا کہتے ہیں آپ کھل رقم ٹوٹل اماؤنٹ اسے آپ کہتے ہیں ریٹ کیا جاتے ہیں اور یہ اماؤنٹ ان پرسنٹ اماؤنٹ ان پرسنٹ یا فور پرسنٹ اماؤنٹ فور پرسنٹ چار ہزار کا پانچ پرسنٹ دو سو روپے ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات میں آپ سوال دوں آپ کو نکالیے دس ہزار کا بارہ پرسنٹ کیا ہوگا دس ہزار کا دس ہزار کا بارہ پرسنٹ کیا ہوگا دس ہزار کا بارہ پرسنٹ کیا ہوگا کیا جواب آیا کرو کرو جلدی کرو دو زیروں سے دو زیروں کٹ گئے اب کیوں کٹ رہے ہیں یہ اوپر نیچے کٹتا ہے یہ دونوں اوپر ہیں کٹ کیوں رہی ہے اس کو بارہ کو سو سے ملٹیپلائے کرو صرف بارہ سو صحیح ہے دس ہزار کا بارہ پرسنٹ بارہ سو ہوگیا